مکہ مکرمہ مکرمہ ایک بات یاد رکھئے کہ تقلیق تدبیر اور کسی کو چنندہ بنانے کا صرف اختیار اللہ رب العالمین کو ہے اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا اللہ تعالی جس کو چننا چاہے چن لیتا ہے اللہ تعالی جس کو خاص بنانا چاہے خاص بنا دیتا ہے اور یہ اللہ تعالی کی ربوبیت وحدانیت سمیت کامل حکمت و قدرت اور علم کی دلیل ہے اللہ تعالی نے مختلف جگہوں شخصیات اعمال مہینوں اور ایام کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے شنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر الخلق ہے اللہ تعالی نے ان کو تمام انبیاء پر فضیلت دی تمام انبیاء کا ان کو سردار بنایا اسی طرح اعمال میں اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ افضل ترین عمل ہے مہینوں میں اعلی ترین ماہ رمضان ہے افضل ترین رات لیلت القدر ہے دنوں میں سب سے افضل ترین دین قربانی کا دن ہے اللہ تعالی کے یہاں سب سے اچھی اور محبوب ترین جگہ مکہ مکرمہ ہے جس طرح سے اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کو فضیلت دینا اسی طرح سے جگوں میں اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کو سب سے بڑی فضیلت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا جب آپ کو مکہ سے نکالا گیا آپ مدینہ ہجرت کر رہے تھے آنکھوں میں آسو تھے آپ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم تو اللہ تعالی کی سب سے بہترین جگہ ہے اللہ کی سب سے محبوب جگہ ہے اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی نہیں نکلتا اللہ تعالی نے اس شہر کو اپنے معزز ترین پیغمبروں کے لیے پسند فرمایا چنانچہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی یہی پر آپ پروان چڑھے اسی شہر میں آپ کی بعصت ہوئی اور اسی میں قرآن کی صورتوں کا نزول شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پچاس سال سے زیادہ کا عرصہ گزارا ہے اسی شہر سے اسلام کی دعوت پھیلی نیز یہاں پر انبیاء اکرام کے بعد معزز ترین صحابہ اکرام نے بھی نشنوما پائی اسی شہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصال لے جایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے بہت ہی زیادہ محبت تھی لیکن آپ کو یہاں سے زبردستی نکالا گیا چنانچہ مدینہ آنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم حبب علینا المدینہ کما حبینا مکہ کہ اللہ تو مدینہ کو بھی ہمارے دلوں میں ایسا ہی محبوب بنا دے جیسے تو نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی تھی لہذا مکہ کا دفاع یا مکہ مدینہ کے تعلق سے جو بھی لوگوں کے ذہنوں میں شبہات ہے اور جو برائیاں ہیں اور جو غلط باتیں ہیں اس کا نکالنا یہ ہمارے لیے ایمانی فریدہ ہے یہ ہمارا ایمانی فریدہ ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا دفاع اور اس کے حق میں بات کرنا اس سے محبت کرنا اور جو ہے اس کا ہر حال میں اس کے ساتھ ہونا یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقادہ ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں سنت فجر کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ یہ اس کی کتنی فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا کی تمام چیزوں سے افضل قرار دیا ہے اسی طرح آپ سنتوں کو ہلکی پڑھا کرتے تھے اچھا اب اس سنت میں کیا پڑھتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فجر کی دونوں رکعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن آیتوں کی تلاوت کرتے تھے وہ یہ ہیں یعنی سورہ بقرہ کی آیت ایک سو چھتیس یعنی ون تھرٹی سکس والی نمبر آیت آمننا باللہ وما انزل ایلینا والی آیت اور اسی طرح سے دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلیٰ علی عمران کی آیت آمننا باللہ وشہد بی اننا مسلمون والی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور ایک روایت میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قولو آمننا باللہ وما انزلا وہی آیت جو پہلی والی حدیث میں گدری ہے اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی ایک دوسری آیت تعالو الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم والی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے دیکھئے یاد رکھئے یقینا آپ سب حافظ نہیں ہوں گے لیکن ایک بات مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ نمازوں کے کچھ موقع ایسے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص تلاوت کیا کرتے تھے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کم سے کم ان خاص آیتوں کو ہم یاد رکھیں جیسے کہ سنت کی پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قولو آمننا باللہ وما انزل علینا والی آیت تلاوت کرتے تھے تو ہم اس آیت کو یاد کر لیں اس کے بعد ایک دو آیتوں کو یاد کر لیں اسی طرح دوسری رکعت میں آپ تعالی علیہ وسلم سوائم بیننا کم پڑھا کرتے تھے تو آپ اس آیت سے لے کر کچھ آیتیں یاد کر لیجئے اسی طرح سے یا پھر آپ یہ جو آمننا باللہ وشد بیننا مسلمون والی جو سورہ علی مران کی آیت ہے اگر وہ آپ یاد کرنا چاہتے تو اس میں سے آپ تھوڑا بہت یاد کر لیں کم سے کم اتنا میرے اور آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن خاص نمازوں میں خاص صورتوں کی یا خاص آیتوں کی تلاوت کرتے تھے ان آیتوں کو ان صورتوں کو ہم یاد کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دیں انشاءاللہ مجھے دیجئے اجازت آج کے لیے بس اتنا ہی فرملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ